تو گازہ جنگ سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتایا گازہ میں آئی ڈی ایف کا ایک بار پھر سے بڑا حملہ ہوا ہے یو این کے سکول پار بھیشن بمباری کی گئی زالی ڈیفنس پورٹ کی طرف سے حملے میں قریب بیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے بمباری میں بارہ سے زیادہ لوگ غائل بھی بتایا جا رہے ہیں تصویر آپ کو ہم دکھانے ہیں یو این کے سکول پار بھیشن بمباری کی گئی آئی ڈی ایف کی طرف سے یہ تازے حملہ جو کیا گیا اس کی تصویر آپ کے سامنے اور جانکاری ہے کہ اس حملے میں بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے بارہ سے زیادہ غائل ہے اور آئی ڈی ایف کے اس دعوے میں کئی سچائی بھی ہے ذرا اس پر بھی غور کرتے ہیں آئی ڈی ایف کے رڈار پر کیمپ کیوں محمد دائیف کے پارے میں آئی ڈی ایف کے پاس انپٹ تھا علمواصی کیمپ میں شرناردیوں کے بیٹھ چھپا تھا دائیف کو مارنے کے لیے ہی کیمپ پر ائر اسٹرائک کی گئی آئی ڈی ایف کا اگلا ٹارگٹ یا یا سنوار ہے خوفیہ انپٹ ہے کہ سنوار شرناردی کیمپ میں چھپا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کیمپ پر بھی حملے کیے گئے اور اس کے بعد یہ کارن بھی بتایا گیا ہے تو علمواصی کیمپ آر اسٹرائک کے بعد اسرائیل نے ہماس کے خان یونس بریگیٹ کے کمانڈر کو لے کر بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کیا ہے خبر یہ آپ جانیے ہماس کمانڈر رافہ کی موت کنفرم ہے جو جانکاری آری آئی ڈی ایف کا بڑا دعویٰ سات اکٹوبر کے نرسہار کے ماسٹر مائنڈ میں سے ایک تھا خان یونس بریگیٹ کا کمانڈر تھا رافہ سلام ہے گازہ میں ٹنل لرمار میں اس کی بڑی بھومی کا تھا جان المواسی کیمپ میں چھپا تھا اور کیمپ پر ائر سٹرائک کے دوران رافہ مارا گیا ہماس کے ٹاپ فائیو کمانڈرز میں تیسرے نمبر پر تھا یا یا سنوار کا قریبی تھا رافہ اور بندکوں کے رہائی پر وارتہ میں شامل ہوتا تھا منیش ہمارے ساتھ ہمارے سائیوں کی اس وقت جڑا ہوں منیش کیمپس میں جو اسرائیل کے وانٹڈ لوگ ہیں یا پھر ہماس کے قیادے ہیں وہ اکثر چھپے رہتے ہیں اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہسپیٹلز کو بنایا گیا تھا شیلٹر اور ہسپیٹل پر ٹارگیٹ ہوئے تو اسی طرح کی کانٹروورسی ہوئی اب یہ کیمپس کو بنایا جا رہا ہے اپنا آسائلم ان داؤں میں کتنی سچائی لگتی ہے اور کیا یہ مانا جائے کہ اس طرح کی حرکت کر کے وہ عام لوگوں کے جیون کو خطرے میں ڈال رہے ہیں دیکھیں جس طرح سے آئی ڈی اپ نے پہلے یون سکول پر حملہ کیا نسیرت کے کیمپ میں اور اس سے پہلے علمواسی کے کیمپ میں سرنارتی کیمپ میں حملہ کیا جس میں سو سہدھگ لوگوں کی موت ہوئی تین سو سہدھگ لوگ گھائل ہیں اب آئی ڈی اپ یا اسرائیل کی دلیل یہی ہے کہ یہاں پر ہم آس کے ٹاپ کمانڈر چھپے رہتے ہیں اسی لئے ہم حملہ کر رہے ہیں اب ٹاپ کمانڈر چھپے ہیں یا نہیں ہیں یہ ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے سوال یہ ہے کہ کیا ٹاپ کمانڈر کے مارے جانے کے نام پر اس طرح کے سرنارتی کیمپ میں سکول میں ہسپٹل میں جو موجود بچے مہلائیں بزرگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا کتنا سہی ہے لیکن ابھی پھلال آئی ڈی اپ ایسا کرتا ہوا دیکھ رہی ہے اور آئی ڈی اپ کے چیپ کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کا پرپس یہ ہے کہ ہماس پر دباب بنے گا اور ہماس جو پیسٹ ڈیل ہے اس کے لئے بھی مجبور ہوگا وہیں دوسری طرف اسرائیل میں تمام جو بندکوں کے پریوار ہیں یا ان کے سبچنتک ہیں ان کا کہنا ہے کہ نتنیاؤ پیسٹ ڈیل سے بھاگنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ نتنیاؤ خود نہیں چاہتے کہ ہماس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو تو بہت ہی کمپلیکس سیچویشن ہے کون صحیح کہہ رہا ہے کون گلت کہہ رہا ہے یہ سمجھنا تھوڑا مسکل ہو رہا بس جو سچ ہے وہ یہی ہے بلکل اور اس کمپلیکس سیچویشن میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے منیش لگاتار جو عام لوگ ہیں وہ بھی مارے جارے جو بہت دخد ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور چلیے اب بات کرتے ہیں امریکہ میں پور ورشپتی ڈانلڈ ٹرمپ پر ہوئے حملے کی اور سب سے پہلے ٹرمپ پر ہوئے حملے سے جڑے پانچ بڑے اپ ڈیٹس آپ کو ہم بتاتے ہیں ٹرمپ پر حملہ اور اس سے جڑے پانچ بڑے اپ ڈیٹ آپ کے سامنے پہلا بڑا اپ ڈیٹ حملہ ور کے گھر سے برامد ہوا بم بنانے کا سامان دوسری بڑی جانکاری ہے کہ حملہ ور کے کار میں وزفوٹک ملا ہے تیسرا بڑا فیکٹ بائیڈن نے سبھی پہلووں کے جانچ کے آدیش دیئے ہیں چوتھی بڑی بات ایف بی آئی کا دعوہ حملہ ور اکیلا آیا تھا اور پانچ بھی بڑی بات چھے مہینے پہلے ہی خریدی گئی تھی رائیفل جس سے یہ اٹاک کیا گیا اور ٹرمپ پر حملے کو لے کر ایک اور بڑی خبر ڈانل ٹرمپ پر حملہ کرنے والے شوٹر کو لے کر بڑا خلاصہ شوٹر کی کار میں وزفوٹک ملا ہے اور گھا تک دیوائس لے کر یہ شوٹر آیا ہوا تھا نیوز ایجنسی رائٹرز کے حوالے سے یہ بڑا خلاصہ بڑی خبر اور ٹرمپ پر حملے کو لے کر بائیڈن نے کیا راشتر کو سمبودھت بائیڈن نے کہا حملہ بار کا مقصد ابھی تک پتہ نہیں ہے بائیڈن نے کہا ایف بی آئی جانچ کر رہی ہے انہیں جانچ کرنے دی ادھر ٹرمپ پر حملے کو لے کر سی آئیے کہ پورو عدھکاری نے اٹھا آئے کئی سوال خوفیہ ایجنسی کی لاپروائی سے ہوئی یہ گھٹنا ہر سوال کے جواب دینے ہوں گے فلیپ گیرالڈی کا بیان چلیوں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں راشتر پتیوں پر یا بھوت پورو راشتر پتیوں پر کب کب حملے ہوئے ہیں ان چہروں کو ذرا دیکھئے کیسے ان پر حملے ہوئے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا دیکھئے 1912 میں تھیوڑور روزویل پیر حملہ ہوا ہے 1835 میں انڈریو جیکسن پر اور 1935 میں جیرال فورڈ پر اٹیک ہوا اس کے آگے 1981 میں رونلڈ وریگن پر حملہ ہوا یہ جان لے گیا حملے کرنے کی کوشش کی گئی 2005 میں جوز جبلو بوش پر بھی حملہ ہوا لیکن جن راشتر پتیوں کی حتیہ کر دی گئی ان کا ذکر کریں تو 1865 میں ابراہم لنکن پر حملہ ہوا انہیں گولی ماری گئی ان کے حتیہ کر دی گئی اور 1882 میں جیمز گارڈ فیلڈ کی حتیہ کر دی گئی 1901 میں ویلیم میکنلے پر حتیہ کی حتیہ کی گئی اور 1963 میں جان ایف کینڈی پر حملہ کر کے ان کے حتیہ کر دی گئی تو امریکہ میں راشت پتی کی حتیہ یا ان پر حملے کا یہ پورا اتحاس ہے اور اب ٹرمپ پر بھی ایسی ہی کوشش کی گئی ہے ان پر جان لے وہا حملہ کر اور چلے بات کرتے ہیں ایک ایسی ایجنڈی کی جو دنیا میں وناش کنیا چپٹر جوڑ سکتا ہے بڑی خبر کیا ہے چین روس کا سہیوک کی ادھابیاد شروع ہو گیا ہے چین روس کی نیوی کی وارڈل شروع ہو گئی ہے ادھر پاکستان میں پھر ایک اور پترکار کی حتیہ کر دی گئی جیان خیبر خیبر پختون خانے بدماشروں نے پترکار کو گولی ماری پترکار حسن زیب کی نوشیرہ میں گولی مار کر حتیہ کر دی گئی تو پاکستان میں پترکار کی گولی مار کر حتیہ اس حتیہ کارنٹ سے جوڑی تصویریں بھی سامنے آئیں آپ دیکھیں یہ پورا کا پورا جو کھٹنا کرم ہے وہ سی سی ٹیو فوٹیج میں کہہ دویا کیسے حملہ براتے ہیں بائیک پر اور پترکار کی گولی مار کر حتیہ کر دیتے ہیں اور اب بات بارش کی تیلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش کا الیٹ ہے آئی ایم ڈی نے جاری کیا بارش کا ریڈ الیٹ بارش سے ہیدر آباد کے کئی علاقے جل منگلوں گئے سڑکے دوب گئیں یا تا یا دوستہ گوری طرح سے پرباوت نظر آ رہی ہے تو دیش بھر میں بھاری بارش نے کوہرہ مچایا ہوا ایتلنگانہ سے لے کر مہاراشترا یو پی سے لے کر بیہار اور اصم سبھی جگہ بارش سے برا حال ہیں یو پی کے لکھیمپور کھیری میں ندی کے جل ستر بڑھنے سے پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے یو پی کے ہر دوئی میں بارڈ کی چپیت میں سو سے زیادہ ابھی تک علاقے آ چکے ہیں پرشاستن لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچانے میں لگا ہوا ہے مہاراشت کے کئی زلوں میں بھی جم کر بارش ہو رہی ہے رتناگری میں باری بارش کی وجہ سے بارڈ جیسے حالات پیدا ہو گئے تصویریں آپ دیکھیں بارڈ کی اگلی تصویریں اہدراباد کی لگاتار بارش کے بعد پورا شہر پانی پانی ہو گیا ہے سڑکوں پر پانی کی تیز رفتار میں کئی کارے بہتی نظر آ رہی ہیں دیئے دیکھیں تصویریں آپ اہدراباد کی سہلاب کی چپیٹ میں آئیے کار میں پانچ یاتری بھی سوار تھے جن کو شیشہ توڑ کر باہر نکالا گیا تو اہدراباد میں بارش اور بار کی یہ سٹی ہے جول تانڈو دیکھیں سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے کار میں فس گئے تھے لوگ شیشہ توڑ کر ان کو باہر نکالا گیا یہ کار پوری طرح پانی میں دوک چکی تھی یہ دیکھیں تصویریں اور اب اروند کے جوال سے جوڑی بڑی خبار اروند کے جوال کی زمانت کے خلاف دلی ہائی کوچ میں آج سنوائی ہے زمانت کے خلاف ایڈی کی یاجکہ پر یہ سنوائی ہوگی ایڈی کا دعویٰ کے جوال شراب نیتی کیس کے سرگنا اور آئی کوچ میں کیج جوال پر دو معاملوں میں سنوائی جیاں پہلا معاملہ اس کی بات کریں زمانت کے خلاف ایڈی کی یاجکہ پر سنوائی ہونی ہے ٹرائل کوٹ نے کیج جوال کو کچھ شرطوں کے ساتھ زمانت دی تھی اور زمانت کے بعد ایڈی دلی ہائی کوٹ پہنچا اور کوٹ نے زمانت پر سٹے لگا دیا تب دوسرا معاملہ دیکھیں دو اور ورچول کونفرنس کی اجازت سے جڑی ہوئی یہ سنوائی ہے اور کیج جوال کے وکیل کی دلیل 35 معاملے لمبت ہیں وکیلوں کے ساتھ اترکت ورچول میٹنگ کرنے کی اجازت ملے اس کے انومتی کے لیے اپیل دائر کی گئی تھی اور اس پر آج سنوائی ہونی ہے تو دو معاملے ہیں جو کیج جوال سے جڑی ہوئی جس پر آج سنوائی ہونی ہے تو پہلا معاملہ دیکھئے ای جی نے زمانت کے خلاف یاچکہ لگائی ہے اس کو لے کر یہ سنوائی ہونی ہے اروند کیج جوال کو عدالت کی طرف سے زمانت ملی تھی راحت ملی تھی اور اس کے اور چلے اب بات کرتے ہیں پیم موڈی کی لوگ پریتا کی تو پیم موڈی کے نام ایکس پر نیا ریکار بن گیا ہے جی ہاں سو ملین فالوورز بن گئے ہیں ایکس پر پیم موڈی کے ایکس پر سو ملین فالوورز راشپتی جو بائیڈن سے بھی آگے نکل گئے ہے پیم موڈی اور پیم موڈی کی لوگ پریتا بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں لگتار بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیم موڈی کے فالوورز کی سنگیہ سو ملین یعنی دس کروڑ کے پار پہنچ گئے پیم موڈی کے تین کروڑ فالوورز پڑھے پیم موڈی کے فالوورز کی سنگیہ دنیا کے انی نیتاؤں سے بھی کئی گنا ادھک ہے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کے تین کروڑ اکیاسی لاک فالوورز ہیں